بارک اللہ سواتے پوچھتے ہیں کہ عقیدہ حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز ہوتی ہے دار العلوم دیوبند کا فتوہ ہے کہ جو منکر حیات النبی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جامعہ شرفیہ لاہور کے مفتی مفتی شیر محمد علوی دامت برکاتہم کا فتوہ ہے جو منکر حیات النبی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جامعہ عربیہ اسلامیہ تبلیغی مرکز ریوینڈ کے امام حضرت مولانا جمیل رحمہ اللہ کا فتوہ ہے منکر حیات کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جامعہ خیر المدار اسمولتان کا فتوہ ہے منکر حیات انبیاء کے پیچھے نماز نہیں ہوتی محدث یوسف بن نیری رحمہ اللہ اس عقیدے پر دستخط کرتے ہیں جہاں دار العلوم دیوبند لکھتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تسکین السدور میں چھپ چکا ہے حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ فتاوہ مفتی محمود جلدول صفہ 353 پہ لکھتے ہیں منکر حیات انبی منکر سماء انبی اندل قبر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر پڑھ لی تو آپ کے اوپر واجب الععادہ ہے دوبارہ پڑھیں گے مفتی محمد جامعہ تر رشید مفتی ابو لبابا جامعہ تر رشید کراچی کا فتوہ بارہ صفات پہ مشتمل چھپ چکا ہے منکر حیات انبی مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اہل محلہ پہ لازم ہے ایسے اگرام کو معذول کریں اس کی جگہ صحیح لقیدہ امام مقرر کریں شیخ الحدیث وقت تفسیر حضرت مولانا علاو الدین نور اللہ مرکدہو کا فتوہ ہے منکر حیات انبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ مولانا تارک جمیل کے پیر مولانا فضل امان دامت برکاتہ ام کے پیر مولانا مسعود ازر کے پیر مولانا عظم تارک رحمہ اللہ کے پیر ان چاروں بزرگوں کے پیر کا فتوہ آپ کے مسائل ان کے حل میں چھپ چکا ہے جلد نمبر ایک صفحہ دو سو نینانوے پہ چھپ چکا ہے فرمایا منکر حیات انبیاء کے پیچھے نماز نہیں ہوتی شرکتہ غرب کراچیتہ خیبر شمالتہ جنوب علماء حق علماء احناف علماء دوبند کا یہ فتوہ ہے منکر حیات انبیاء کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی جو پڑی ہیں وہ بھی آپ کے ذمہیں لوٹانا واجب ہے